اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ کیریس سے ہوں گے تو آج تھا جمعہ کا دن اس لیے جو ہے صبح میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ آج جو ہے وہ فرائیڈے تھا اور ہم لوگوں کو فٹا فٹ سے سارے کام نپٹا کر نماز وغیرہ بھی پڑھنی ہوتی ہے اور ابھی جو ہے دو دن سے لگا تھا اتنی بارش ہو رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کپڑے وغیرہ سکنے کے لئے رکھے لیکن سکے نہیں ہیں مجھے دیکھیں اس طرح سے جو ہے بیڈروم کی ونڈو میں بھی کپڑے سکھانے پڑھ رہے ہیں کیونکہ کافی جو ہے دو دن سے بارش ہو رہی ہے اور یہاں پر جو ہے نا یہ پودینہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کیونکہ نا میں نے مارکٹ سے جو پودینہ لائیا تھا اس کے جو ڈنڈیا ہوتے ہیں نا وہ میں نے فیکے نہیں تھے میں نے یہاں پر اس کو مٹی میں لگایا تھے جو ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے جو ہے اس کے پتے نکل آئے ہیں اور دیکھیں یہاں پر چھوٹا سا منی پلانٹ بھی لگا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میتھی دانہ ہے جو میں نے یہاں پہ ڈالا تھا مٹی میں اور ابھی ماشاءاللہ سے اس میں بھی پلانٹس نکل رہے ہیں اور میرا پودینہ بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ والا میرے پاس ایک یہ ہے مطلب پلانٹ ہے چھوٹا سا اس پر سن فلاور کی طرح الگ ہی ٹائپ ہے سن فلاور نہیں الگ ہے وہ والے فول کا ہے وہ تو اس میں کافی دنوں کے بعد آج کلی نکل آئی ہے اور یہاں پر گملے میں پورا پانی بھر گیا تھا اور یہاں پر جو ہے میں آج چوکلیٹ کےک بنا رہی تھی تو میں نے یہاں پر کوکو پورڈر لیا ہے دو بڑے چمچ اور ایک چھوٹا چمچ میں نے یہاں پر کوفی اور دو انڈے بیکنگ پاوڈر اور شکر جو ہے میں نے مکسر میں بارک پیس لی تھی تو سب سے پہلے ایک بول میں میں نے دو انڈے لے لئے اور جو میں نے مکسر میں بارک پیسی ہوئی شکر تھی جو ایک کپ کے برابر تھی وہ میں نے اس میں لے لی اس کے بعد جو ہے میں نے انڈا اور یہ شکر کو اچھے سے مکس کر لیا دیکھیں یہاں پر میں نے شکر اور انڈے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے ایک چننی کی مدد سے میں نے مائدہ لیا ہے جو کہ ایک سے دیڑھ کپ کے برابر ہے اور کوکو پاورڈر بھی میں نے اسی میں لے لیا ہے اور ان دونوں کو میں نے اچھے سے چان لیا کیونکہ مائدے میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ رہا تو نکلتا ہے اس لئے چان کر لینا ہی سیف ہے اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں کافی ڈال دی ہے فلیور کے لیے کیونکہ چوکلیٹ کےک جو ہے وہ میں فرس ٹیم بنا رہی ہوں اور میرے پاس وینیلہ ایسے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس لئے میں نے کافی لی یہاں پر اچھا مطلب فلیور آنے کے لیے اور دیکھیں اس طرح سے اچھے سے جو ہے اس کو ہم مکس کر لیں گے کیونکہ ائر بابل وغیرہ کچھ بھی نہیں اس میں آنا چاہیے اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چمچ بیکنگ پاورڈر اس میں ڈالا اور ان سب کو میں نے اچھے سے ابھی مکس کر لیا ہے یہ جو ہے نا کوکو پاورڈر وغیرہ اور جو بیکنگ ٹری بٹر پیپر یہ سب میں میں نے لوگ ڈال کے پہلے مانگا لیا تھا لیکن میں نے ابھی تک بنایا نہیں تھا آج میں پہلی بار یہ سب بنا رہی ہوں چوکلیٹ کے تو دیکھیں پھر اس طرح سے جو بٹر پیپر ہے نا اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور ہماری جو یہ بیکنگ ٹری ہے اس طرح سے پلٹ کر اس کو ہمیں رکھنا ہے اور اس طرح سے تھوڑا فولڈ کر کے سینٹر پہ برابر اس کی نوک کو رکھیں گے اور اسے کٹ کر لیں گے پھر کیا ہوگا ہم کو ایک سرکل ملیں گا جو ہمیں بیکنگ ٹری کے اندر رکھنا ہے تو جو لوگ کیک ایکسپرٹ ہیں مطلب کافی لوگ ہیں جو کیک ایکسپرٹ ہیں بہت اچھے سے بناتے ہیں تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا تو یہ میں ان لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنا رہی ہوں یہ میں آج بنا رہی تھی مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے اس لئے میں یہ آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو پھر جو ہے وہ بٹر پیپر جو ہے ہم نے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ہلکا سا اس پہ آئل لگا لیا تھا برش کے مطلب سے اس سے کیا ہوگا جو ہمارا کیک بنیں گا نا تب وہ اچھے سے مطلب ایزیلی ریموو ہو جائیں گا ہمیں زیادہ یہ کرنے کی جنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی سے نکل جائیں گے اور میرے پاس یہاں پر ٹوٹی فوٹی تھی تو میں نے وہ اس میں ڈالی ہے اور تھوڑے سے میں نے بادام بھی کٹ کر کے لیے تھے وہ بھی میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ یہ کیک جو ہے وہ میں خاص بچوں کے لیے بنا رہی تھی اور ایسی چیزیں جب ہم ڈالتے ہیں تو بچوں جو ہوتے ہیں وہ زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں نے یہاں پر یہ تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس طرح سے میں نے کڑائی لی اس میں میں نے مطلب اس کو میں نے دس منٹ کے لیے جو ہے وہ فل گیس پر اس طرح سے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا وہ اس کے اوپر میں نے پلیٹ ڈھاک دی کیونکہ جب ہم لوگ ویڈاوٹ اوون بنا رہے ہیں تو یہ کرنا ضروری ہے پھر کیا ہوگا جب وہ کڑائی اچھے سے گرم ہو جائیں گی تو پھر ہم گیس کی فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس طرح کا ایک سٹینڈ رہتا ہے وہ ہم اس میں رکھ کر پھر ہماری بیکنگ ٹری ہے اس کو ہم رکھ دیں گے اور اس طرح سے ڈھک کر 40 سے 45 منٹ 42-45 منٹ تک ہم اسے پکائیں گے دیکھئے فرینڈز میرا جو کیک ہے وہ اتنا اچھے سے بیک ہو کر ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو ایک مرتبہ چک کیا تھا پہلے 40 منٹ کے بعد لیکن تب نہ وہ میرا ہوا نہیں تھا پھر میں نے اور اسے 15 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اتنا اچھے سے بیک ہو کر ریڈی ہو چکا ہے میرا کیک دیکھیں یہاں پر میں نے سیدھا اسے پلیٹ پر پلٹ دیا ہے اور اوپر سے میں ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں کیونکہ یہ گرم تھا کافی تو آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر پیپر بھی کیک کو نہیں چپکا ہوا تھا کیونکہ میں نے اس میں تھوڑا سا ہلکا آئل لگایا تھا تو وہ بہت ایزیلی ریمو ہو گیا اس میں سے اور یہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو بلکل اگتم سوفٹ اور سپنجی کیک میرا بنا تھا آج فرس ٹیم میں نے یہ کیک بنایا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی چوکلیٹ کیک نہیں بنایا ہے دوسرے وہ جو کیک ہوتے ہیں وینیلا کیک وغیرہ وہ میں نے بنائی ہے لیکن یہ والا جو کیک تھا وہ میں نے فرس ٹیم بنایا ہے تو مجھے کافی خوشی ہو رہی تھی چلو اللہ کا شکر ہے کہ اچھے سے بن گیا اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی کہ کب بچوں کو دوں کب ماریا کو بولیو بہت اچھا بنایا ہے لیکن الحمدللہ اچھا بناتا سب لوگ نے بہت تاریف کی ماریا نے بہت تاریف کی کہ بہت اچھا بنائی ہے فرس ٹیم بنائی ہے بہت اچھا بنائی کر کے تو میرے ہزبن نے بھی ٹیس کیا ان کو بہت پسند آیا اور بچوں نے بچوں نے تو بہت انجوائی کیا بچے جو ہے وہ کافی مزے لے کر کھا رہے تھے کیونکہ کیک جو ہے ماشاءاللہ اچھا بناتا اور پلیز آپ لوگ جو ہے میرا یہ والا کیک کا جو ریسیپ یہ وہ ٹرائے کیجئے گا ضرور آپ لوگوں کو آتا ہوگا شاید سے تو چلے پھر میرے ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی